اللہ علیہ وسلم 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 ملائی آکھے آ جا کے فرشتے موں میرا جنت وچ پلاتے میں رب رب کر کے ہر ویلے کیتا اپنے نام علاٹ میں پیادا اٹھو موڑے آئیوں فرشتے میں تی اولے موتے مار کے چاڑے کیوں جا ترجا صدا تو زفنوں تیرا قلی والا تو گن شاک جرشاٹ پہ گولے تو اڑیو دیئے آباد رو امام زمانہ تو انگرسہ رکھو منو حکم ہوئے کہ میرے واجب اللہ تعام بھائیاں دے آمد تاہیم آباد شاہ مندینو کری دے میرے دل چند میں چار سترہ نات دیئے نو سنوان جے نات دیئے آئی کل بڑی ممبر پاک تے نات پڑی جا رہی ہے کسرد دینال حکم ہوئے کے سیدہ دار دا کہ بابا جیے سترہ سنوان تے آئی دے دین اللہ نہیں کہ کس سے رہ حکم دا اللہ میں نا چیز دیکھے حسیت دے بڑی مشہور نات اللہ سنت بھائی یہاں لکھی ہوئی میں لنجے پاتلان دے لڑے لگی ہیں میرے تو غام پرے رہن دے بڑی سونی نات لکھی ہوئی ہے عقیدت دیونا حد مقادرت دیو لیکن ہونا لجبالا دے نا نہیں دسے تو جو ہے جناب دی نات سنوان ملکہ نارا علی بادشاہ دی شاندہ یہ جو سنوان جو میں نات رو نات سنوان جناب دیو پہلی سترہ اپنے اہل سنت بھائیاں دا کی دا پتگلیاں دو سترہ شیعہ مذہب دا کی دا تو جو ہے جناب ہاں میں لجبالا دل لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہندے ملکہ نارا علی بادشاہ پوری توجہ انہیں میں تو دل دی ترجمان نہیں کرنا لگا ملجبالا دل لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہندے میری آن آسان امیدان دے صدا پوٹے ہرے رہ دے پہلے رہ دا تو لائے کیار تھی مومن دا پوری توجہ جس بندے دا عقیدہ میں نا چیز دے نار ملدے اس بندے تو دار لڑی کیوں لائے کیری گھر پیاد آگا میرے شابیر دل وچ ہے میرے تو غم پرے رہندے کیا بات ہے یارے حق میں شابیر دل وچ ہے میرے تو غم پرے رہندے علم غازی تکھر دے تائیوں دشم سڑے تو طبیعت لگی ہر دار جس میں جس میں اب آگا بہت بڑا شیر آج دے بسم اللہ لو بھائی اس کو اٹھے مزاج میراج دے پرواز پہ کر دیں اس کو اٹھے مزاج دے میار دے مطابق شیر سنوامل لگا بڑا مشہور نہ رہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے سارے پر تو اٹھے جوٹ ہوئی نہیں غلام ہے غلام ہے ساری جب زباں کے بولو غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے کینڈی سوکھیے تیڑی یوکھیے ہر بند بجڑا گلیا چنارے پیالات آمیرا بیرات نونات پڑھن دو پہلے کہنا دی رسول دی حدیر سوناوڑی چانا کیوے سوناوڑی چانا نبی دینات سننائے حدیث موکھ ستفا سن لے جنا دے دے چھے ہیدر نہیں او جو دے بھی مدی رہا بسم اللہ دروت پڑھو محمد و آل محمد اگلا شیئر سنا ہوا اگر توجہ میرے علی پاس سے دیں بسم اللہ دروت پڑھو مولا حسین بادشاہ دیشان توجہ ہے ہر پاس سے محمد آئیکل تو سویہ لو جڑے حالات چر رہے ہیں مارمین جلوسہ نو روکیا جارے زلجنام نو روکیا جارے میرا دل چند ہے آج سممبر پاکر بسینے نال میں ہونے لوگاں تارف نہ کرو ماما جڑے زلجنام نو روک رہے ہیں پوری تو مجھو چانا ماما ہونے لوگاں تارف کرو ماما جڑے مولا حسین دی پاک شبی نو روک دن کون جڑے کربوں پلائے اندر ادو ہنم تجز مارے پتر آنا تے اس جگتے شبیتوں بھی ڈرے آخری شیر پوری ناد دا نچوڑ شیر ہے آخری مومن دا تب جو تمہید نہیں شیر سنا من لگاں مارفتہ لے لوگاں سمجھنے تو جس زہرہ دا دشن میں ہے اوہ دیتوں کی رسول میں تو جہندے ترتے اجازت لئی محمد بھی کھڑے رہا کیا باتیں جڑے اس مکرے پہ پھلے ہو حسین دی امہ پاڑے ترازیوں میں رسول امہ سوڑا ہے آخری مومن جہاد پہ بلندہ یہ میں لکھ پر یاد میں لکھ پر یاد تو اجازت سمجھنے تو صدق جامعہ میں پہلے گل کی تھی میں تمہید دھوڑی لفظم نے موتی جناب نے زیادہ سناو تو جس زہرہ دشن میں ہے اوہ دیتوں کی رسول میں تو جہندے ترتے اجازت لئی محمد بھی کھڑے رہا اللہ جی حواظر و امام زمانہ کن وستہ اکھن طبیعت ہے جناب دی قصیدہ سناو جناب قصیدہ آئی دی رات نمت دن نظر رکھ کے میرا دل چاند ہے علمالی سرکار دن نمہ قصیدہ سناو طبیعت بلکل نمہ موضوع چار شبان المعظم آئی دی رات جس رات جشن پہ منان دے ہو تاریخ کہندی ہے کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ خدی ہیں چند سہیلیاں جناب فضہ نوحبشتوں میں لنائیاں پوری توجہ اے تھوڑا جیا امہی دے سمجھ آئی پھر قصیدہ دل لطفہ سی جناب فضہ تاریخہ دیئے کہ ست دن تک سہیلیاں دے خدمت کی تھی ست دن دے بعد سہیلیاں کٹھی ہوئی ہیں اونا دی نظر ایک نورانی چھولے تو بھئی سہیلیاں دیئے فضہ ان نورانی جھولا کہندھائے جناب فضہ مسکرہ کے فرمیندے نے چند دن ہوئے اللہ نے چوتھے اسمات اول الہبر نبیان تو پڑھوائے تچاس شبان المعظم نے اس نورانی جھولے جو علی و آچھا دے پتر شہزاد عباس دی آبت ہوئی ہے سہیلیاں دلا تجسس و دیا سہیلیاں دیئے ان فضہ کیا اسی شہزاد عباس دی زیارت کا سنگ دیا جناب فضہ مسکرہ کے فرمیندن کے دیکھ لو چند دن پہلے یعقوب نبی اپنی یوسف پترنو لے کے آئے جنہوں یعقوب عباس دے چہرے تو نگاپ ہٹا ہے یوسف اکھاں تے ہتھ رکیا گئے عباس سونا تے میں بھی بھونا لیکن تیرے بسند دے میرے جلکہ یوسف پر رہا نیازمولا جیڑے شہزاد عباس دا جو سننا چاہتے ہو بلکل نمہ موضوع میں سونا ہوا لگا سہیلیاں دلا مزید تجسس و دیا دیا فضہ کیا سی شہزاد دا مزید طرف سن سکنیا ان جناب فضہ منظر نیازمولا ذہن چھ رکھے پردے چاہیے ماما بھینا اے توہٹے حصے دیوی شیرنے سے توجہ کرنی منظر بنا ہوا لگا سینٹر جیڑے مولا عباس دا جھولا ہے تمام سہیلیاں جناب فضہ دیا چو گردوں بے گئی ہیں حالہ بنائے ان جناب فضہ پینگے دی دوری حالان دے جاندے ہیں مولا عباس دا طرف پر کرنے ہیں توہ جو کرنی ہے جناب فضہ جلیگل کیتی ہے توہ جو ہے سڑا ہوا پہلی سطن سے پتہ لگ جانے ہیں کہ کسیدہ پڑھنا ہے یا نہیں جناب فضہ اپنیا سہیلیاں نو مولا عباس دے جھولے دی دوری نو حالان دے کے طرف پر کرنے ہیں کیا طرف پر ہم اللہ دی وحدت دا اے سرمایائے جڑے عدد سن کے دار دیں گے اللہ دی وحدت دا اے سرمایائے شاعری سن جاتا توڑی زندگی گزر گئی ہے میں نہ چیز حق چل دعا کریا ہے میں سترہ سوڑا ہوں اللہ دی وحدت دا اے سرمایائے 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 زیبے تن کر کے پوشاک دوامہ دے تھوڑے دن ہوئے نے عرشت آیا ہے عبادر 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 ع دھوڑے دن کر کے پوشاک دوامہ دی تھوڑے دن ہوئے نے عرشت وائی آئے پوری دوجہ جانا شہر سرامہ لگا جڑھا سہیلیاں کے گل سنی نا دھوڑے دن کر کے پوشاک دوامہ دی سہیلیاں پوچھا فضل کی دیا دوامہ دا اثری عباس عمل جناب فضل سلام اللہ علیہ تمام سہیلیاں مہادیوں کے جڑی گل کیتی ہے جے کو پیوزی مہادی جانا بھی آدھا جانے عثمہ دو مہادی اکھی آدھا حسین دی امہ دی عظمت بولن علیہ حق حوامت رہے جناب فضل سلام اللہ علیہ تمام سہیلیاں مہادیوں کے مولا جے کو پیوزی مہادی جانا بھی آدھا جانے عثمہ دو مہادیاں رکھی آدھا چانڑے عثمہ دو مہادیاں اکھی آدھا لطف مزید وضا ور لئیہ اللہ نے ایندہ پسینہ کو سر وچ ملایا ہے پہلے گل کیتی ہے آئی تو سا میرے سوزی ہو توجہ کرنی ہے نیازم اللہ میں پڑے پڑنچ کریوسی کرا کہ علمہ علمہ منو پوچھے انہوں نے اتنے زیادہ بیٹھے تو آنوں میں کجھ نہیں آگا اگلا شیر سنوانا لگا ایک گل کیتی ہے نیازم اللہ انہ شیران دو مہیار بھی اکھڑا ہے سہیلی اگھوات سوال کیتا فضا کیا میں ایک سہیلی اگھوات کیا دیئے فضا کیا اس عباس دی شان اچ میں کوئی گل کرا جناب فضا سہیلی دو چہرہ ڈٹھے سہیلی اگھوات کے مولا عباس دے قدمہ دے ہتھ رکھ کے گری گلہ دیئے گلہ کی انسان سمجھنا جگدہ تیری صورت وے کئی میں لگ دائے تیری صورت وے کئی میں لگ دائے اپنی عبادت پاک دے پاک محلہ وچ تیرے آلک تے کو آپ کھڑایا ہے تو بھائی اے شیر میں دعوی نل پڑا لگا کسیدہ میں اس واسطے نہیں چھڑنا کہ تُسا سارے نئے پہ گول دے میں اے شیر سنا کے جناب نو وچہ کرنا ہے کہ جناب دی توجہ ہے یا نہیں پوری توجہ کرنی ہے کسیدہ دا دل شیر سنا ہوا لگا ہوا منظر بے کھڑا ہے ایکم گلال مولا عباس امام حسن بادشاہ دینا دوسری انگلال مولا حسین بادشاہ نال تو مسکرانے ہوئے دوے بھیرا اپنے ویر نلے کے پاک امدی مزار دی آئے آکے مولا عباس نے قدماتے بوسلے مولا حسین بادشاہ تو مولا حسن بادشاہ مسکرانے کے فرمند نے اما اے تیرا عباسہ سی لے آئے ہیں ساڑے تو نہیں بھلے آجاندہ جنائے گل کیتی ہے امہ لے کہنا دی ملکہ حسین بادشاہ دی پاک امہ دی مزار جھکے دی آواز آئے ہیں لکھا وارے حدیث کی ساکھوں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے اپڑیا پاک دعاں کٹیاں کر کر کے نیاد مولا توجہ کرے جس نوہ سترہ دی سمجھ آگی یاہی دی رات میں راج ہو سی حسین بادشاہ دی پاک امہ اپنے دوہ امہ پترہ دوہ ہانگی وہ کیا ہے عباس آم پترنے میرا پتر عباس آم پترنے کی شاندہ مالکے لکھا وارے حدیث کی ساکھوں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے اپنیا پاک دعاں کٹیاں کر کر کے اپنیا پاک دعاں کٹیاں کر کر کے حس بے من جاں میں اپنے میرا بود کروں سامنے اپنے اپنے جند بنوایا ہے بسم اللہ ترجع جناب دی بنایئے کسیدہ ایک اور جناب نے سنا تو وہ جو ہے جناب دی ملکے نالا سنوالی بات اب آدھرو امام زمانہ تو انوستہ رکھا تو وہ جو ہے جناب دی کسیدہ شروع کرنا آن سانی علیدہ سانی علیدہ گل اس بندے نہ لے جس دے دل دے بلایتے علیدی مہر لگ دیئے جس دے دل دے کابدے اندر علیبہ اچھا دیگلا تواقی کر دی اس بندے باستہ کسیدہ شروع کیتے سانی علیدہ سانی علیدہ اگلی سطر کسے مانی جمعیہ کسے جمعیہ در دس ہوا در دس ہوا سانی علیدہ کسے مانی جمعیہ سانی علیدہ کسے مانی جمعیہ سانی علیدہ کسے مانی جمعیہ تانی علیدہ کسی مانڈ جمعیت تانی علیدہ کسی مانڈ جمعیت کسی مانڈ جمعیت سانی علیؐ کیسے مانی جمعہ کیسے مانی جمعہ سانی علیؐ علیؐ تے آلائے کو تیرا دائی دے سانی کو جگتے میں نو تابی کھا نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا سانی 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 نہیں ملتا سانی علیؐ 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 امام زمانہ وصل کیبلہ جنگ سفین علیؐ علیؐ بادشاہ دے یارہ پتر بابا حسن جنگ لڑنی حسن حسین اگابہ دین بابا حسن جنگ لڑنی علیؐ بادشاہ مفکرہ کے گھر 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 علیؐ بادشاہ فرمایا حسن حسین تُو سام میرے پتر نہیں تُو سام مباحل علیؐ دین تُو رسول دے پتر میں اعلان کر رہایا آج میرے پتر لڑ سے جب جائناد امیر دین اپنے پتر ابا سپیئے جڑے غازی رہ پتر مولا ابا جڑا سفین میدان چاہے سجے نیا فوجا خپے خپے نیا سجے بھجایا حُم لے ہر سپائی بھجدار علیؐ پیالر دائے علیؐ پیالر دائے چٹی داری علیؐ بزر اگابات کیا رہے اے علیؐ نئی میدان سنا اللہ مالا جوان کون کمیں تار کروائے دعائے جہرہ تی جیڑا پانے کے آیا اللہ مالا جوان دے پاس اشار کر کے کری گلہ دے اے علیؐ نئی میدان سنا کون دعائے جہرہ تی جیڑا پانے کے آیا پیودہ آیا کان آیا سنا اے جلان لیدہ ایدان آیا پاس کان بات یار علو اے عباس نمات ہو یار کان بات لگ سنا دی بڑ سنا پہ سنا دی آخری حلالی تا آخری حلالی تا تُو آئے دہ دہ جیڑ پانے کے آیا پیودہ اے کان س اے ہے جلال لیدہ اے دہ نا آب آد مشکل کشا ہے پیودہ بانگو حیدر دے بانگو قرارے شبیر مولا بادی دے لشکر دائے حسال آرے او ڈوبدہ رہی وچ مغر دے جیو بادی دے انتہارے آجائے یقین نئی دے سٹگا بادی اور تو ہی گوارے نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا سانی 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 نہیں ملتا سانی علی دا آجو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے جو ольше نہیں کہن گے انتہ بھی محشر دا سانی جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے جو علی کہن گے جو علی علی کہن گے کہن گے جو علی جوالی علی کرنگے اللہ دے نبی جناب نو علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال کشتی تیار کیتی اللہ دے حکم دے نال کشتی تیار کیتی جدا ہر کوئی سواروان لگے جناب نو علیہ السلام دا پتر دا مدے ہر جوڑ کے دے بابا جان کشتی دا وجود چھوٹا ہے سواروان لگے جان کشتی دا وجود چھوٹا ہے سواروان لگے جان کشتی دا وجود چھوٹا ہے یہ تا ڈبو میں سنو ملے جناب نو علیہ السلام پتر دے پاسڑے کے گڑی گل کی تیے علی علی کرے کے میں کشتی بنائیے ٹوپتی نبھا میں بے جیسا آلی ہوتا ہی یہ جناب نو علیہ السلام دے پتر سوال کی تا بابا جان جناب نو علیہ السلام دے پتر کشتی دا وجود چھوٹا ہے سواروان لگے جان کشتی دا وجود چھوٹا ہے سواروان لگے جان کشتی دا وجود چھوٹا ہے جناب نو علیہ السلام پتر دے پاسڑے کے گڑی گل کی تیے علی علی کرے کے میں کشتی بنائیے ٹوپتی نبھا میں بے جیسا آلی ہوتا ہی یہ علی علی کرے کے میں کشتی بنائیے ٹوپتی نبھا میں بے جیسا آلی ہوتا ہی یہ میرے ناج رسک رہ کرنا تصویر جبلو شادی سردے لفظان دے وجیہ کا ایون والی اللہ دی میری کشتی چھے بندیوں بے گے جو علی علی کہنے گے علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے حیبر کے میدان میں میرے تو پہلے بھائی آکر رضا زہدی گل پہ کر دیا کہ لانت نو پتا ہوں دے میں کتے جانے ہوں بڑی مشہور گلے ممبر پاکتے چل دی رہاں دی یہ جشن دا ماہول ہے تو آڑی چہرے آنڈی مسکراہت واستے ایک بزرگ ذاکر گزرن جیڑے بزرگ بیٹھے ہو تو اسی میری گل دی تائیت پھر میں صورت حاجی شوق صاحب تو جو ہے جناب دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تب جو ہے جناب دی بغل کر کے کیونکہ آگے زیادہ وقت نہیں لیں بڑا سونہ پہ سون دے ہو میں تو اٹھے تیرازی ہیں دعا منگ دام آل محمد و ان کے صدر مہتا ہی میرے تو بات بہترین شاعری دے ایک مرکز تشریف فرمان ہے بڑے اچھے انداز کا سیدھے لکھتے ہیں بلکہ اکر کا سیدھا ہے میں بھی پڑھے دے جتھے بڑے بادشاہوں دے ذکر دے وسیلے کنا کل پہ کرتا پاکا دے ممبر دے اس دے داد نہیں بلکہ اس دے حق ملے گی توجہ کا نگل پہ کرتا بزرگ زاکر گزرین حاجی شوق صاحب وہ ایک مجلس سے گئے تھے بانیان سیدہ اس صداعت نے انہوں نے ایک ایک عز گیتے انہوں نے کہا زاکر صاحب سانو آج مولا مشکر کشاہ دا موجزہ سنو توجہ کرنی ہے انہوں نے کہا موجزہ میں سنانا بلکہ وخانا مجمع ایک دوسرے دمون جٹھا ہونا کہا موجزہ ہوندہ پہ ساڑی مجلس سانو بتے ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا موجزہ نہیں میں مسلی ہو کے ممبر دے بیٹھا ساں سید ہو کے میٹی دے بیٹھے ہو موجزہ علی بادشاہ دا دوستو سن دے پہ میں نوکرہ دارانیہ جتی ہیں دا بھی پوری توجہ جو کسیدہ اپنے بزرگان دا لکھے ہوئے سنانا لگا جس کسیدہ میں ذاکری دی بنیاد رکھی چھوٹی جی ہے جو کسیدہ میں سنانا لگا میں چالی دینا دے حالات سنانا لگا جناب تو وہ جو ہے جناب دی ملکن نعرہ سنو علی بادشاہ دی شان دا میں خیبر دا کسیدہ سنانا لگا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا ملکن نعرہ سنانا لگا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا حو سکینہ جب فتہ علی کو پھر بولا لیا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا حیبر کے میدان میں ان سب کو آزما لیا حو سکینہ جب فتہ علی کو پھر بولا لیا حیبر کے میدان میں موسیقی 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 حیبر کے میدان میں موسیقی 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 بسم اللہ تو جو کرنی پانچ یا دا منٹ دے اندر بلکہ دا منٹ دے اندر ہی آخری قصیدہ اس لیے بڑی بور زور منو حکم سی مومنہ دا پچھلے سال میں میں پڑھے آخر تے تے عزدارہ نے حکم کی تے کہ موسیقی موسیقی تو جو ہے جناب دی ہا نبی سجدے بیجتے کندتے بیٹھا حسین آخری قصیدہ ملتانہ لیو تو اٹھاکی گجراتا ہی دعا کردہ ویسا ایڈا سونا 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 جائے تکاور ساری دور کردی تی آخری قصیدہ ممر حسین تے کھڑکے گل کر دا رانا ماں ایک قصیدہ ہوئے جس منو زاکری دی بنیاد رکھن دا حکم دیتا ہے اسے قصیدے دے وسیلِ نالمہ زاکری بنیاں مسجد نبوی دی منظر کسی جناب نو سونا من لگاں بلکہ بھی کھا من لگاں توجہ ہے جناب دی آ نبی سجدے دیچتے کندتے بیٹھا حسین نبی سجدے دیچتے کندتے بیٹھا حسین نبی سجدے دیچتے کندتے بیٹھا حسین نبی سجدے بیٹھا حسین نبی تجد بیٹھا حسین نبی تجد بیٹھا حسین حسین جگ سے حسین بن کر لطیف قیفیتوں سے گزرا حسین جگ سے حسین بن کر لطیف قیفیتوں سے گزرا ذرا سا کھہرا رکا چلا پھر مسجد کے دونوں تروں سے گزرا ذرا سا کھہرا رکا چلا پھر مسجد کے دونوں تروں سے گزرا بلا اچھی جگوں پھر سکون ہو کر صحابیوں کے سروں سے گزرا مولمِ مکتبِ الٰہی بڑے بڑھوں کے سروں سے بڑے بڑھوں کے سروں سے گزرا کھلا جڑ پاک امام پشنے گبی تے سوار ہوئے نے پوری کائنات کیا مدد تھے جوں چڑھ کے بیٹھا وہ پشت نبی پہ کہ عشیوں میں بھی ہجاب آیا کیوں نبوتوں کے قرآن کے اوپر امامتوں تاگلا پھایا نبی سجدے وچھتے کندے بیٹھا ہوسین ہے نبی سجدے وچھتے کندے بیٹھا ہوسین ہے تہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے تہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چیر بیٹھا ہے میرا حبیب آج سجدے قطول دے کہ تیری پشت پہ آج میرا ہوسین بیٹھا ہے نبی سجدے وچھتے کندے بیٹھا ہوسین 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 ہے نبی سجدے وچھ دیکھانے تے بیٹھا ہوسین نبی سجدے وچھ دیکھانے تے بیٹھا ہوسین کوئی ڈساوے وڈا ہے سجدہ یا وڈا حسین کیا بات یا کوئی ڈکائی جی حد کر جتی تو سنطحیر کر کے آج دیلاتا سنطحی حد کی سنوں پائنہ ہو میں بسم اللہ کرہ میں بسم اللہ کرہ جوانی امارہ حسین باچھا دیکھتا سنطح بسم اللہ بسم اللہ دوسرہ انسام کیتے ہیں دوسرہ انسام کیتے ہیں میں راضی ہوں میری یا سینی راضی ہوں اندوارے دے تو آڑے مہیار دا شیر سنوان لگا میرا دل لئی اتھا ہی چھوڑ دین دا لیکن تو آڑے محبت دیکھے شیر سنوان لگا کائنات رسول سجدے رحالتی چھ نواب کربلا سوار ہو گئے پاک نبی سجدے چھو سرچان وڑنا ارادہ کیتا اللہ جلدی دینا جبرائیل نے حکم دے تاکہ جا میرے محبوب نے حکم دے کہ جتنی دیر لر حسین اپنی مردی نہ تیری پست نہ چھوڑے سجدے چھو سرچان وڑنا اللہ دے نبی نو وارث دو جہانو جبرائیل علیہ السلام ارشتو فرشتے آکے ارشتو فرشتے آکے اللہ نا حکم سنائے کی میں کوئی بھی ہے ساہ جسم دا بلکل حلا میں اللہ دی گل پر سنانا کسے بندے دی دی بروردگار اپنے حبیب نرسائی دی حالت جڑی گل کی دی حالی کے کہنا کیا حکم دی تاہے کوئی بھی ہے ساہ جسم دا بلکل حلا میں بلکل حلا میں کوئی بھی ہے ساہ جسم دا بلکل حلا میں بلکل حلا میں آپ اترے یا نہ اترے حد لہا بینا حد لہا بینا آپ اترے یا نہ اترے حد لہا بینا حد لہا بینا اتاتا دوے اتاتا دوے جان دے جسا ہسین دنیاں وے راجے راجے کے بے کے کہتا ہوں دیں بلکل حلا میں بلکل حلا میں ہمارے ہمارے